موسیقی تو حضرت حود علیہ السلام کو اللہ نے اس کے بعد نوح علیہ السلام کی اولاد میں بھیجا اور نوح علیہ السلام کی کتین بیٹے کہا جاتے ہیں سام حام اور یافف انہی تینوں کی آگے نسل چلیئے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ قرآن میں آتا ہے کہ ہم نے انہی کی ضروریت کو باقی رکھا اس لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے دوسرے آدم یعنی ہم سب کا نسب کہا جا کے ملتا ہے نوح علیہ السلام سے تو اس وقت بھی لاکھوں لوگ تھے جو اللہ نے تباہ کر دیئے پھر صرف نوح علیہ السلام سے دوبارہ اللہ نے نسب چلائے آج جو ہم نے آیت پڑھی نا اس میں اللہ نے فرمایا ذُرِّيَّتَ مَنْ حَمَلَّا مَعَنُوح نوح علیہ السلام کے ساتھ ہم نے جن لوگوں کو سوار کیا تھا نا جو ان کے بیٹے تھے اے ان لوگوں کی اولادو اِنَّهُ کَانَ عَبْدًا شَكُورًا وہ تو شکرگزار بندہ تھا یعنی ہمارے اببہ کو جو نجات ملی تھی شکرگزاری کی وجہ سے اور ان کے جو بیٹے ایمان لائے تھے وہ ایمان والے بیٹے ان کے ساتھ تھے تو وہ تو اللہ پہ اس کے رسول پر ایمان لائے اپنی زندگی تبدیل کی تو بچ گئے جس کی وجہ سے ہم بھی پیدا ہو گئے اببہ پیدا نہ ہو تو بیٹا پیدا ہو سکتا ہے یا اببہ مر جائے اولاد کے پیدائش سے پہلے تو بیٹا ہو سکتا ہے تو اگر کسی نے آپ کے باپ کو بچایا آپ کی ولادت سے پہلے تو اس نے آپ پر بھی احسان کیا نا کہ آپ نے اس کی نسل میں پیدا ہونا تھا تو اگر نوح علیہ السلام کے وہ جو تین بیٹے کشتی میں سوار ہوئے تھے وہ بھی اسی چوتھے کی طرح ہوتے تو پھر ہم پیدا نہ ہوتے تو اس لئے اللہ نے فرمایا انہو کان عبدن شکورا نوح اللہ کا شگر گزار بندہ تھا ساڑھے نو سو سال اللہ نے جو مشن دیا اس سے ذرا بھی ادھر ادھر نہیں ہوئے اسی میں لگے رہے زندگی اسی میں کھپا دی تو ان کے وہ بیٹے جو ایمان لائے وہ بھی نوح علیہ السلام کے مشن پہ چلے انہی کو اللہ نے بچایا اور آج ان سے کتنے انسانوں کو بھر دیا تو ان تمام انسانوں کو زندگی ملی ہے نوح علیہ السلام کی تخوہ اور آپ کے بیٹوں کے تخوے اور للہیت اور دین اور مذہب کی بنیاد پہ برنہ باقی بھی کیا ہو جاتے ہمیں زندگی کی نعمت نہ ملتا سب سے بڑی نعمت انسان کے لئے کیا ہے زندگی حیات تو وہ اولادیں پھر چلی ہیں آگے پھر وہ ہی ان کے اچھا اس زمانے میں جو ہے نا کوئی پابندی نہیں تھی کہ آپ دو شادیاں کریں چار کریں چار ہزار بھی کر لیں تو اس لئے نسل بہت تیری سے بڑھتی تھی تو جن کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا وہ سو بھی بھی رکھ لیتے جن تو تھوڑے ہوتے غریب ہوتے وہ روڈناپتے پھر رہے ہوتے تھے تو نسلیں بہت تیری سے بڑھتی تھی لیکن عمریں لمبی ہوتی تھی تو ظاہر ہے ہر چیز پھر اسی حساب سے ہوتی ہوگی تو اس طرح قوم چلی ان میں توحید تھی اللہ کی فرما برداری تھی جتنی نمازیں فرض تھیں وہ سب پڑھتے تھے آہستہ آہستہ پھر برائی آنا شروع اور وہی برائی جو نو علیہ السلام کی قوم میں کیونکہ مشرک جو ہے نا مشرک یہ اس کو عقیدت تباہ کرتی ہے مشرک کو کیا چیز تباہ کرتی ہے عقیدت عقیدت ایک ایسی چیز ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہو اس کے خلاف سننا گوارہ نہیں کرتے اس کی تعریف میں جتنا کہا جائے آپ سنوگے تو اب جب عقیدت آئی تو شرک بھی ساتھ ساتھ آ گیا اب اگر کوئی شرک کے خلاف بولے گستاخ سمجھ رہے ہیں اب دیکھو سیرت کانفرنس ہو آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے کے لئے بلائی جائے جو تو تعریف میں آپ کلمات کہیں گے وہ تو لوگ سنیں گے سننے بھی چاہیے لیکن اگر آپ تعریف میں غلوف کرنا شروع کر دیں تو کوئی بھی ٹوکنے والا نہیں ہوگا سبحان اللہ کہنے والے زیادہ ہوں گے یہ جو ہماری قوم میں شرک آیا ہے یہ کہاں سے آیا ہے ناتوں سے آیا شرک ناتیا کلام میں حد سے تجاوز حد سے تجاوز بگڑی بنانے والے اور بدنی اس طرح کے جو الفاظ آئے پہلے اس کا دو مطلب لیا جاتے تھے صحیح بھی غلط بھی پھر غلطی مطلب ہو گیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ میلات کی محفلوں کو کامیاب بنانے کے لیے کہ اس میں لوگ عقیدت سے آئیں تو جیسے وہ کنٹینر والے بابا نے جلسہ کیا تھا نا اور جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے فضائل سنائے کہ اس جلسے میں جو شرکت کرے گا وہ ایک رات لیلت القدر کی رات سے وہ یاد ایک آیت کنٹینر بڑا مشہور ہوا تھا ان کا بھول گئے وہ ایک تھے کنٹینر جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آکے ان کو کہا تھا کہ چندہ چاہیے مجھے تو وہ اس طرح کے خواب انہوں نے سنائے کہا نہیں تھا لیکن انہوں نے سنائے کہ وہ چندہ بھی چاہیے اور پتہ نہیں کیا کیا ٹھیک ٹھاک پیسہ ماشاءاللہ تمیز سے انہوں نے بنایا اور پھر سیاست میں انہی لوگوں کے خلاف کھڑے ہو گئے جن کے ان پر بیت بنا احسانات جن ان کو پال پوس کے بزرگ بنایا ٹھیک ہے نا ان کو پال پوس کے بزرگ بنایا انہی کے خلاف کنٹینر لے کے میدان میں کھڑے ہو گئے اور وہ تو اللہ کا فضل ہو گیا کہ کوئی بہانہ مل گیا جلسہ ختم کرنے کا ورنہ اب تک بیٹھے ہوئے ہوتے کیونکہ اس جلسے کے انہوں نے اتنے فضائل بیان کر دیئے تھے کہ اب وہ واپس جانا وہ ہو ہی نہیں سکتا تھا نا لوگ کہتے جب یہ لیلت القدر سے افضلت واپس کیوں جا رہے ہو تو وہ کیا بات کر رہا ہوتا ہوں کہاں سے کہاں وہ چلی آتی ہے ہاں تو ہمیشہ بربادی کہاں سے آتی ہے غلو عقیدت عقیدت بری چیز نہیں عقیدت تو ضروری ہے اعتدال کی راہ کیا ہے کہ ایسا بھی نہیں کہ بزرگ لحظ ہو جائے انسان اہل اللہ سے عقیدت ہی نہیں ہے آج کل تو ہر وقت بزرگوں کے خلاف نا تو عقیدت کیا کرتی ہے انسان میں غلو تو اعتدال کیا ہے ایسا بھی نہ ہو کہ عقیدت لس کوئی بزرگی نہیں ہے سب بزرگوں کے کرتوت بھی خراب لہذا بزرگ بھی کیا ہیں خراب ہیں بزرگ ہر زمانے میں ہول سیل کے حساب سے موجود رہیں گے لیکن بزرگوں کی حیثیت کو ان کے مقام سے زیادہ بڑھانا یہ کس کا طریقہ ہے عیسائیوں کا یہود و نصارہ کا کے ویلیو کو حد سے زیادہ بڑھا دیا تو جتنی امتیں گمرا ہوئی ہیں وہ اہل اللہ کی تنقیز سے نہیں تنقیز سے گمرا ہونے والے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں بڑے پیمانے پر جو قومیں گمرا ہوتی ہیں وہ گمرا ہوتی ہیں عقیدت میں غلو سے عیسائیت تباہ ہو گئی حضرت عیسیٰ کی شان میں غلو کرنے سے تو حضرت حود علیہ السلام کی جو قوم تھی قوم عاد اس میں بھی یہی شرک آیا بزرگوں کی مورتیاں بنا کر ان کو پوجنا شروع اچھے لوگوں نے یقیناً سمجھایا ہوگا کہ بھئی تم تو وہی کام کر رہے ہو جو کون کرتے تھے نوح علیہ السلام تو انہوں نے کوئی عذر تراش لیا ہوگا کہ وہ تو یوں کرتے تھے ہم تو یوں نہیں کر رہے ہیں ان کی تو یہ نیت تھی ہماری تو گھما پھر آکے پتھر کی چیز کے سامنے جھکتے کی ہوئے تمہارا کیا لگتا ہے ہے غلقی بات ہے یا نہیں وہ کہتے تھے بھئی یہ اللہ کی ایک نشانی ہے تو اللہ نے ان کو اختیارات دے دی ہیں تو اللہ بار بار کہتے ہیں کہ کیا دلیل ہے کہ میں نے ان کو اختیارات دی ہیں یہ تو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے کیا دلیل ہے دلیل کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلَا عَادِنْ أَخْوَاهُمْ هُودَا ہم نے قومِعات کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا اور یہ قومِعات بڑے زبردست قد والے لوگ تھے ظاہر ہے قد اس زمانے کے ویسے ہی لمبے ہوتے تھے کھجور کے تنوں جیسے ان کے قدوا کرتے تھے تو قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنِ الْاہِنْ غَيْرُ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اِنْ اَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُون تم نیرے جھوٹ بولتے ہو اللہ پر قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو مَا لَكُمْ مِنِ الْاہِنْ غَيْرُ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اِنْ اَنْتُمْ إِلَّا مُفْتَرُون تم نیرے جھوٹ بولتے ہو جھوٹ گھڑتے ہو یا قَوْمِ لَا اسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اے میری قوم میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی پیسے نہیں بانگتا پوری قوم سے ٹکر لے کر ایک دعوت دے رہا ہوں تو کچھ تو بات کو سن لو اِنْ اَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي میری عجرت اس ذات پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا اَفَلَا تَعْقِلُون اقل سے کام کیوں نہیں لیتے دیکھو کیسی صاف دعوت ہے پیغمبروں کی کوئی کنفیوزن نہیں بیلکل صاف ستریسی دعوت جو فطرت کو اپیل کرتی ہے وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اے میری قوم اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگ لو ثم مطوبو الیہی پھر اسی کی طرف متوجہ رہو يُرْسِلِ السَّمَا عَلَيْكُمْ مِدْرَارَ آسمان سے برکت والی موصلہ دھار بارشیں برسائے گا وَيَزِدُكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ جتنے طاقتور ہونا اور طاقتور بنا دے گا اور پاور دے دے گا تمہیں اور مجرم بن کے میری دعوت کو ٹھکرانے کی کوشش مت کرو قوم جواب میں کہتی ہے یاہود ماجی تنا بھی بینا کوئی دلیل نہیں ہے تیرے پاس باتوں کی کوئی لوجیک نہیں بنتی ٹی وی میں دیکھا ہوگا اپنے پروگرام جو اینکر جب اپنی مرضی چلانا چاہتا ہے تو سامنے والے کے دلائل کو کیسے گھوما دیتا ہے پولیسی ہوتی نا ٹی وی چینلز کی کہ اس کو پروموٹ کرنا ہے اس کو کیا کرنا ہے پیچھے رکھنا ہے خام خام میں اس کی بات کو گھما گھما کے تو یہ ہی ہوتا ہے جب بھی باطل کا انکار ہوتا ہے اس کے تمام دلائل کو گھما دو اور جو غلط چیز ہے اس کو آگے لے آؤ تو وہ بھی کہنے لگے ما جیتنا بھی بینا پتہ نہیں کیا دلیل ہے دلیل تو کوئی ہے نہیں وما نحنو بطاری کے آلیہ تنان قولک ہم اپنے خداوں کو تیرے کہنے سے نہیں چھوڑ سکتے وما نحنو لکا بی مؤمنین اور نہ ہم تش پر ایمان لانے والے ہیں اِنَّ قُولُوا إِلَّا تَرَاكَ بَعْضُ عَالِحَةِ نَابِسُوا اصل میں تو ہمارے بطوں کے خلاف بولتا رہتا ہے تو ان بطوں نے تجھے کچھ کر دی آئے یعنی پوری قوم ایک طرف جا رہی ہے تو خام ہمیں پوری قوم سے کیا کر رہے ٹکر لے کے اپنی زندگی خراب کر رہے ماز اللہ تو یہ ان بطوں کی بددعا لگ گئی ہے یہ کیا ہو گیا ہے جیسے میں عاملوں کے خلاف بولتا رہتا ہوں بولتا رہتا ہوں تو کوئی بھی ذرا سے مسئلہ ہو کرتے ہیں کسی عامل نے کچھ کر دیا ہوگا حالکہ میرے ساتھ اللہ کا فضل ہے مسئلے بھی ایسے بھی نہیں ہوتے اللہ کا بڑا فضل ہے اللہ نے بڑی ستاری کا معاملہ بھی کیا ہوئے اور غفاری کا معاملہ بھی ایسا لگتا ہے کہ کیا ہوئے سارے کام اللہ کا فضل ہے پریشانی ہیں تو ہر ایک کو آتی ہیں تو میں کہتا ہوں یہ چو چار جن بھیج دیں دس لاکھ جنات ہیں اٹھارہ لاکھ جلا دیئے پچیس لاکھ یہ کر دیئے تو ایک آدھ ہماری طرف بھیج کے ہم کو اٹھوا لیں تو تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ ہمارے بطوں کو خلاف بولتا رہتا ہے اب آپ یہ نہیں کہ میں عاملوں کو بطوں سے ملا رہا ہوں اتنے برے نہیں ہوتے کہ بط پرس نہیں ہوتے وہ مگر سیدھے بھی نہیں ہوتے اتنے اچھے بھی نہیں ہوتے جتنے نظر آ رہے ہوتے ہیں اِنَّ قُولُوا اِلَّا تَرَاكَبَعْضُ عَالِحَةِ نَابِسُوا تھنکنگ وہی ہے وہم شاید کسی نے کچھ کر دیا ہو شاید کسی نے کچھ کر دیا ہو تھنکنگ وہی ہے تو وہ بھی کہنے شاید بطوں کے نے کچھ کر دیا ہو قَالَا اِنِّي اُشْهِدُ اللَّهِ جب انہوں نے تانہ دیا نا بطوں نے کچھ کیا ہے تو حود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کو بھی گوا بناتا ہوں وَشْهَدُو اور تم بھی گوا رہو اَنِّي بَرِي أُمِّمَّا تُشْرِكُون ان بطوں سے میں بری ہوں میں ان سے بالکل ڈرتا نہیں ہوں یہ پتھر کے ہیں ککھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ انسان ایسے موقع پر ڈر جاتا ہے نا کہ یار ان بطوں نے کچھ کر دیا تو سوچتے ہیں یار کہ گری تو نہیں دیا جیسے آپ عامل کے پاس جاؤ اچھے بھلے ٹھیک ٹھاک وہ بولے گا جن ہے آدمی کو وہم ہوتا ہے کہ یار کچھ ہے تو نہیں گئی تو نہیں بھی ہوتا بیمار تو ہو جاتا ہے مِن دونی ہی میں اللہ کے سوائن سب سے بری ہوں فَقِيدُونی جَمِعًا تم سب مل کے انتر منتر پڑو جھاڑ پھونک چڑیل بھوت جن جو تم میرے سل ان بطوں کو بھی ملالو اور ان مل کے میرے خلاف کیا کرو تدبیر کرو اِنِّ تَوَكَّلْتُوا عَلَى اللَّهِ رَبِّ وَرَبِّكُمْ میں اعتماد کرتا ہوں علی اللہ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے وَمَا مِن دَابَّتِنِ اللَّهُ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ فَإِنْ تَوَلَّوُ اب بھی میری بات سے اگر اعراس کرتے ہو فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ اللہ کا پیغام میں نے تم تک پہنچا دیا ہے ربی قوما غیرکم میرا رب تمہیں ہلاک کر کے دوسری قوم پیدا کر دے گا وَلَا تَزُرُونَهُ شَيْئَا اور تم اس رب کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے قرآن کہتا ہے وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا جب ہمارا حکم آیا دوسرے مقام پہ اللہ نے اس کی تفصیل بیان کی یہ کیسے عذاب آیا فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ عَوْدِيَتِهِمْ بادلوں کو دیکھا انہوں نے اپنی بستی کی طرف آتے ہوئے تو فوراں وہ کہنے لگے حَذَا عَارِضٌ مُمْتِرُنَا یہ بادل ہے جو ہمیں پر برسے گا پیغمبر نے کہا نا 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 یہ وہ عذاب ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے تَدَمِّرُ كُلَّ شَيْئِمْ بِأَمْدِ رَبِّهَا ایسا طوفان آنے والا ہے جو رب کے حکم سے ہر چیز کو اکھاڑ کر پھینک دے گا سورہ حاقہ میں اللہ نے اس عذاب کی تفصیل بیان کی كَذَّبَتْ كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِيَا فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُحْلِكُ بِالْتَاغِيَا وَأَمَّا عَادٌ فَأُحْلِكُ بِرِيحٍ سَرْسَرٍ عَاتِيَا سرکش ہوا یہ ایک آواز ہوتی ہے جس ہوا میں اس کو سر سر کہا جاتا ہے ہوں کر کے آواز نہیں آ رہی تو خطرناک آواز ایسی آواز والی ہوا آتیا جو سرکش دیکھو ہوا کیسے سرکش ہوگی ہوا کا مطلب جو بے لگام ہوا ہو جو قابو میں نہ آ رہی ہو جو کسی کی سننے کے لیے تیار نہ ہو ایسی خطرناک ہوا سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ سَات راتیں وہ ہوا چلی ہے وثمانیت ایام اور آٹھ دن سات راتیں اور آٹھ دن اتنی تیز ہوا چلی ہے سَبْعَ لَيَالٍ وثمانیت ایام حُسُومًا فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَا اے مخاطب اگر تو آٹھویں دن اس قوم کو دیکھتا ایسا لگتا بڑے بڑے پہروان ہیں جو پچھاڑ کر گرائے گئے ہیں ہواوں نے ان کو اچھال اچھال کر زمین پہ پٹھا تھا جیسے رنگ میں پہلوان ہوتا ہے اس کو پچھاڑنا پڑتا ہے گرتا نہیں ہے تو اللہ نے ان کی طاقت اور قوت اور ان کے قد کو بھی بیان کیا اس منظر میں کہ ایسے لگ رہا تھا پہلوانوں کو زمین پہ پچھاڑ کر گرائے گیا ہے فَتَرَ الْقَوْمَ فِيهَا سَرْعَا كَانَّهُمْ آجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَا جیسے کھجور کے تنے الٹے پڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ کیفیت تھی فَحَلْتَرَا لَهُمْ مِنْ بَاقِيَا اللہ ہم سے پوچھتے ہیں بتاؤ ایک بھی ان میں باقی چھوڑا تیرے رب نے کوئی نظر آتا ہے ان کا نام و لشان ان کی اولادوں میں کوئی نظر آتا ہے یہ دو قومیں تھی طاقتور قوم سمود اور قوم عاد قوم عاد کے بعد قوم سمود آئی یہ بھی بڑے طاقتور تھے تو یہ تو کہتے تھے مَنْ اَشَدُ مِنَّا قُوَا ہم سے زیادہ طاقتور دنیا میں تو ان دونوں قوموں کو اللہ نے ایک کو آواز سے ہلاک کیا تاغیہ زوردار آواز تھی جس سے قوم سمود کے کلیجے پھڑ گئے فرشتے نے چیخ ماری اور اس قوم عاد کو کس سے ہلاک کیا ہوا سے علماء نے اس میں حکمت بیان کی ہے کہ بھئی کسی قوم کو اللہ پانی میں غر کر رہا ہے کسی کو زلزلے سے تباہ کر رہا ہے کسی پر پتھروں کی بارش ہو رہی ہے تو ان کو ہوا اور آواز سے کیوں اس کی وجہ یہ بیان کی کہ ان کا دعوتہ ہم بہت پاورفل ہیں طاقتور ہیں آواز کے ذریعے مرنا آسان نہیں ہے بہت زوردار بھی دھماکہ ہوتا ہے تو زیادہ زیادہ کان کا پردہ پڑ جائے گا نا انسان تو ہلاک نہیں ہوتا اس سے لیکن اللہ نے اپنے عذاب سے بتا دیا کہ تم تو میرے فرشتے کی آواز بھی برداشت نہیں کر سکتے تو ہم تو تمہیں آواز سے مار دیں اس کائنات میں ایسی ایسی آوازیں ہیں کہ اگر اللہ ان پر کنٹرول نہ کرے تو وہ آوازوں سے انسانوں کے کلیجے پھڑ جائیں اور ہوا بھی بہت ہلکی چیز ہے تو اللہ نے بتایا تم تو اتنے طاقتور نا جیسے کھجور کے تنوں جیسے تمہیں تو میری ہوائیں ہوا کو میں بے لگام کر دوں نا اسی زمین کی کوئی آسمان سے الگ سے ہوا نہیں بھیجی اسی زمین کی جو ہوائیں ہیں جو مختلف علاقوں میں گھوم رہی ہیں جن کا دباؤ کا ایک سسٹم ہے ایک جگہ دباؤ بڑھتا ہے تو دوسری جگہ وہ پھیل جاتا ہے ایسا سسٹم تو اگر ہم صرف ہوائیں تمہارے اوپر چھوڑ دیں اور اس کو بے لگام کر دیں یہ ہوا ہی تمہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے کافی ہے تو اللہ کہہ رہا ہے اس نے ہواوں نے ان کی قوم کو بھی گرایا زمین پہ اور ان کے مکانات محلات کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا رب کے حکم سے ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ایسی خطرناک ہوا اللہ نے قوم آت پر قوم آت پر بھیجی اللہ فرماتے ہیں جب ہمارا حکم آ گیا جو دوسرے مقام پہ بیان کیا ہم نے حود علیہ السلام کو بھی بچایا اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے خاص اپنی رحمت سے ہم نے ان کو بھی بچا لیا وَنَجْجَيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيْزٍ اور بہت برے عذاب سے ہم نے ان سب کو بچا لیا پھر آگے اللہ کہتے ہیں وَتِلْقَعَدُنْ دیکھو یہ تھی قوم آت تلکا عربی میں ہاتھ سے اشارے کے وقت کہا جاتا ہے گویا اللہ قوم آتھ ہمارے سامنے لاکے اس کی طاقت اور اس کے ڈائلوگ وہ سب چیزیں ہمارے سامنے لاکر ہاتھ سے گویا اشارہ کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ گویا یہ قوم ابھی تمہارے سامنے ہے یہ طاقت ہے اس کی اور یہ کھجور کے تنوں کی طرح اوندھے پڑے ہوئے ہیں اب اللہ گویا اپنے ہاتھ سے اشارہ کریں وَتِلْقَعَدُنْ دیکھو یہ ہے قوم آت جَهَدُو بِآیَاتِ رَبِّهِمْ انہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا رب کی نشانیاں کیا ہیں کھانا پینا یہ زمی کائنات میں درجنوں چیزیں جو ہمیں اللہ تک پہنچاتی ہیں ان تمام چیزوں میں صرف اپنے فائدے کی چیزوں کو تو فوکس کیا کھانے سے مطلب پہننے سے مطلب پینے سے مطلب ان چیزوں میں اللہ کا جو جلوہ نظر آ رہا ہے اللہ کے جو احسانات نظر آ رہے ہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے قرآن اللہ کی نشانیاں بیان کرتا ہے اللہ تک پہنچانے کے لیے سائنٹسٹ اللہ کی نشانیاں بیان کرتا ہے ان نشانیوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تک پہنچنا اس کا حدف نہیں ہوتا کہ دیکھو ہم نے سوکھے چارے سے دودھ پیدا کیا اس میں نشانی ہے کیا مطلب جس رب نے اس جانور کو بنایا وہ انسان پر مہربان ہے اس سے محبت کرو لیکن جب کوئی سائنٹس دودھ پر ریسرچ پیش کرے گا تو وہ دودھ بنانے والے کا تذکرہ نہیں کرے کبھی دیکھا آپ نے کسی بائیلوجی یا میڈیکل سائنس کی کتاب میں کہ یہ گردہ ایسے کام کرتا ہے اور آنکھ ایسے کام کرتی ہے لہذا جس نے بنایا وہ بڑا باکمال ہے میڈیکل سائنس میں ہے کبھی پڑا آپ نے یہ بتاؤ بھائی کبھی پڑا آپ نے کہ یہ جو پودے اکتے ہیں زائیگوٹ بنتا ہے کھار سے نیٹروجن بنتی ہے اس نیٹروجن سے ایسے پھر پودا اکتا ہے پھر اس میں تناور درخ بنتا ہے پھر اس میں خربوزے پیدا ہوتے ہیں پھر اس میں بیش پیدا ہوتا ہے یہاں تک ہوگا بائیلوجی میں آگے یہ کہ جس نے یہ سسٹم پیدا کیا وہ بڑا باکمال ہے ایسا کوئی سینٹنس بائیلوجی کی کسی کتاب میں نہیں ہے اور قرآن بھی یہ سارے پروسس بیان کرتا ہے واللہ خلقہ کل لدابت ممہ بائیلوجی میں ایک سبجیکٹ آتا ہے نا جانوروں کی اقسام جانوروں کو بہت ساری وہ ہم لوگ پڑھتے تھے فائلم نیمہ ٹوڑا آرثرو پوڑا پتہ نہیں کیا کیا تھا وہ اب تو بھول گئے وہ ہوتا ہے نا فائلم نیمہ ٹوڑا آرثرو پوڑا اور کیا ہے وہ بہت سارے ایسے اوڑا پوڑا کر کے آتے تھے تو ابھی ہم نے رٹا لگا آپ تو بھول گئے تو یہ تقسیم دودھ پلانے والے جانور بغیر دودھ پلانے والے رینگنے والے چلنے والے یہ ساری ایک تقسیمی قرآن نے بھی بیان کی ہے واللہ خلقہ کل لدابت ممہ اللہ نے ہر جانور کو پانی سے پیدا کیا یہ بحث ہوتی ہے نا سائنس میں کہ مریخ پر پانی ہوگا تو زندگی بھی ہوگی کہتے ہیں نا اگر پانی نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے اس پر بڑی تحقیق ہو رہی ہے تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے ہر جاندار کو کس سے پیدا کیا پانی سے پانی ہوگا تو زندگی جہاں پانی نہیں ہے وہاں زندگی نہیں ہے یہ سائنسی حقیقت قرآن نے بیان کی اب قرآن ان کو ڈیوائیڈ کر رہا ہے ان میں کچھ ایسے ہیں جو پیٹ کے بل چلتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو دو پاؤں پہ چلتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں تو یہ اللہ اشارہ کر رہے ہیں کچھ ایسے ہیں جو چھے چھے آٹھٹ ٹانگیں ہوتی ہیں نا ان کی یا خلق و مہا یا شاہ اب سائنس یہاں پر آ کر ڈیوائیڈ کر کے بتائے گی اتنی قسمیں ہیں بس لیکن آگے اللہ اپنا تعریف کرواتا ہے یا خلق و مہا یا شاہ جس طرح چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے جس طرح چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے دو ٹانگوں پہ چلانے والے بھی پیدا کر دیئے چار پہ بھی چھے پہ بھی وہ چھے کو میں کیکڑا دیکھا ہے چھے ساتھ آٹھ درست ٹانگیں آنکھیں دیکھو کسی جانور کی کوئی اندھا بنا دیا اس نے وہ بھی اڑ رہا ہے وہ بھی زمین میں بڑے آرام سے زندگی گزار رہا ہے اور کسی جانور کو دو آنکھیں دے دی اور کسی کو سو آنکھیں دے دی مچھر کے سر میں سو آنکھیں ہوتی ہیں کیسے ایک مختلف جو چاہا جب چاہا جیسا چاہا بنا دیا تو بائیولوجی میں آپ تبھی اسکول پڑھنے والے اللہ کا اللہ سے محبت نہیں کرتے کیونکہ وہ اس لحاظ سے سائنس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں سائنٹس نہ صرف یہ کہ اللہ سے محبت نہیں کرتے بہت سے تو اللہ کے وجود سے منکر ہو جاتے ہیں انکار کر دیتے ہیں تو یہ قرآن ہے جو انٹروڈکشن کرواتا ہے کہ یہ تمام چیزیں اللہ نے اللہ کے انٹروڈکشن کے لئے پیدا کی ہیں ان میں پڑھ کے اللہ سے غافل مت جانا تو یہی بات اللہ نے بیان کی وَتِلْقَعَادُن یہ قومِ آتھی جَهَدُو بِ آیَاتِ رَبِّهِمْ رب کی آیات دن رات انہوں نے دیکھی مگر ان آیات کا انکار حالانکہ انکار تو نہیں وہ تو مانتے تھے کہ یہ چیزیں ہیں انکار کا مطلب کیا ہے ان چیزوں کے ذریعے رب تک پہنچنے کی کوشش نہیں کی دودھ بھی پی رہے ہیں شہد بھی کھا رہے ہیں گندم بھی کھا رہے ہیں خربوزے بھی کھا رہے ہیں یہاں تک تو اللہ کی نعمتیں سمجھ میں آتی ہیں نہیں ہیں تو اللہ نے قوم آت کی طرح اشارہ کیا وَتِلْكَ آدُن یہ ہے قوم آت جَهَدُو بِ آیَاتِ رَبِّهِمْ انہوں نے رب کی آیات کی انکار کیا وَعَسَو رُسُلَهُ پیغمبروں کی نافرمانی کی وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ آنِد یہ بہت اہم حصہ اس آیت کا اور اپنی قوم کے جو وڈیرے بڑے سرکش لوگ تھے جن کے پاس دولت یا حکومت تھی ان کو فالو کیا پیغمبر کی دعوت کو چھوڑ گا آپ کسی بھی سیاسی تنظیم میں ہو ہم منع نہیں کرتے لیکن اس تنظیم کو خوش کرنے میں وہاں سے سیٹھے لینے میں یا وہاں اپنا مقام بنانے میں مذہب کی مخالفت بولو بھائی نہیں کرو یہ سب ختم ہو جائے گا یہیں پہ سب یہیں رہ جائے گا علاقے کے ایس ایچو سے بنا کے رکھو مگر دین کی مخالفت بولو بھائی کسی بڑے سے ایسا تعلق پیدا کرنا کہ اس کی وجہ سے آپ اللہ سے تعلقات خراب ہونا شروع ہو جائیں یہ چیز انسان کو جہنم کی آگ کی طرف لے کر جاتی ہے فیرون کے بارے میں قرآن نے کیا کہا یقدم قومہ یوم القیامہ فاوردہم النار کہ اپنی قوم کو لے کر آئے گا اور جہنم کی آگ میں پھکوا دے گا ہوں گے کیونکہ قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کمزور ہیں فیرون کو دیکھا پاورفل ہے فیرون کو فالو کرنا شروع کر دیا تو ہمیشہ لوگ طاقتور کے پیچھے بھاگتے ہیں دلیل کے پیچھے نہیں بھاگتے ہیں دلیل کے لحاظ نہیں دیکھتے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرمایا اس دنیا میں بھی ان پر لانت ہوئی قیامت میں بھی ان پر لانت ہوگی خبردار سنو عاد نے رب کی نافرمانی کی انکار کیا سنو عاد اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے لانت ہے ان کے اوپر جہود کی قوم تھی اس جملے کے ساتھ اللہ نے قوم عاد کا واقعہ ختم کیا اور فوراں شروع کر دیا وَيْلَا ثَمُودَا خَوَهُمْ صَالِحَا اور قوم عاد کے بعد ہم نے قوم سمود کی طرف بھیجا کس کو سالک موسیقی 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 موسیقی